اس خوبصورت عظیم و شان محفلِ ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احتمام اور انعقاد پر اکبال گارڈنز کی پوری انتظامیہ پوری مینج مینج کے جنہوں نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے اس خوبصورت صورت بزم پاک کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کابشوں کو اپنی بارگاہ میں خوبصور فرمائے مالک جوید دستغیر جو چیئرمین ہیں اکبال گارڈنز کے دل کی عطا گھرائیوں سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں ساتھی میں مبارک بات کے جہاں یہ چیئرمین صاحب اور اکبال گارڈنز کی پوری ٹیم جو ہے مستحق ہے اسی طرح ہمارے عالمی اسلام کی بڑی ہی محبوب شخصیت جو نظامت کے فرائز اس خوبصورت بزم میں سر انجام دے رہے ہیں میری مراد الحاج قاری محمد مونس قادری صاحب جن کا حکم تھا ان کی محبتیں اس محفل تک کھینچ لائیں اللہ تعالی ان کی بھی حاضری اپنی بارگاہ میں خوبصورت فرمائے اور ہماری بڑی ہی محبوب شخصیت آپ جن کی زیارت کر رہے ہیں علامہ صاحب خبلہ انشاءاللہ میرے بار اپنی خوبصورت خطاب سے آپ کو نوازیں گے محبت زوک اور شوق کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں با آواز بلند تمام حباب اونچی آواز سے حدیعہ دور سلام پیش کر دیجئے ملکے پر یہ سلام علیہ رسول اللہ ملکے پر یہ سلام علیہ رسول اللہ ملکے پر یہ سلام علیہ رسول اللہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ضرورت رکھتے ہوئے رب آواز بلند تمام حباب حدیعہ دور سلام پیش کر دیجئے میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں ملکے پر خموشنا رہے یار سب کی توجہ حضور کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں چاہیے ماشاءاللہ یہ پوری دنیا میں براہ راست اے آر وائے کیو ٹی وی کی چینل سے یہ خوبصورت محفل براہ راست دکھائی جا رہی ہے اور الحمدللہ اہلین الہور کا جو ایک ذوق یا شوق ہے حضور سے محبت کا جو انداز ہے وہ دیدنی ہوتا ہے وہ تاریخ کے قابل ہوتا ہے اس لئے ذرا تمام حباب آبا کے بارے میں محبت سے پڑھئے فری اللہم سلی علیہ سیدینا ومولانا محمد 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 اللہم سلی علیہ س SAN حدی烹ی نعنی موسیقی 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 مدینہ شریف جانا ہے سب کو انشاءاللہ سب کو جانا ہے نا اللہ ہمارے لیے وہ راستے پھر سے کھول دے خاری صاحب اور پھر سے مدینہ شریف آنا جانا حضور کرم فرما دے شروع ہو جائے اور جب ہم مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو تو کیا لبوں پہ صدا آئے کہ میں تشوہ آو مدینے چلے آؤمردی نیچنے آمدین نیچنے آمدین نیچنے 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 آؤ مردین چلے دکھرن جو جم سب چھب چھے گے قسمیں سگ سے پٹکے گا آؤ مردین چلے اسی سگین چلے اسی مہین چلے آؤ مردین چلے آؤ مردین چلے آؤ مردین چلے جس میں مردین چلے کر لو تیاریاں جس میں مردین چلے کر لو تیاریاں پیڑا ہو احمد والا لیندان پہ اکاریاں جس میں مردین چلے کر لو تیاریاں آؤ مردین چلے آؤ مردین چلے جس میں مردین چلے کر لو تیاریاں جس میں مردین چلے کر لو تیاریاں کر لو تیاریاں جس میں مردین چلے کر لو تیاریاں جس میں مردین چلے جس میں مردین چلے ہوں میں ہیں دل کو ہم مت لائیں انوار بنائیں ہوں میں ہیں نومتین کی تجل سے لگائیں ہوں میں ہیں نومتین کی تجل سے لگائیں ہوں میں ہیں اور شرم اسی آن سے نگی سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے وہیں گے میں کشو آؤ مدینین چلے چشم ساخیہ کاؤ سر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے آج دارِ غرام ہو نکاہ گے گرم بولو آج دارِ غرام ہو نکاہ گے گرم غم غریبوں کے دن بھی سوئے جائیں گے ہم بھی بے قسام کیا کہے گا جاغا آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے آج دارِ غرام ہو نکاہ گے ایک شیئر غصفہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں خاص طور پر یہ جو بھارے جب لگتی ہیں ان دیوانوں کو تو جس طرح مجھ سے پہلے کاری شاید صاحب بھی پڑھ رہے تھے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اس کے بعد آپ سے ایک پیغام کے ساتھ اجازت لگا اور بھائی نے جو کہا جائے وہ ہی اس کا ایک شیئر پڑھ دیتا ہوں خدا کی عظمت کیا ہے محمد مستقا جانے محمد مستقا جانے مقام مستقا کیا ہے مقام مستقا کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مستقا سرطان روسی عظم نظر کرن خدا سرطان روسی عظم نظر کرن خدا نظر کرن خدا میرا فانی کا سپر تو موسیقی 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 ہے رفی صاحب جہاں تک نظر جاتی ہے انہوں نے ایسا پیارا انتظام کیا ہے کہ جہاں تک لائٹنگ ہے وہاں تک انہوں نے سینکرو ہٹرو کا احتمام کیا تاکہ کسی آقا کے غلام کو سردی نہ لگے تو میں چاہوں گا بیس عمرے کے ٹکٹ ہے یہ ٹیلی ویزن کی سکرین پہ آپ کو نہیں ملیں گے انہیں ملیں گے جو یہاں بیٹھا ہوگا جو کیونکہ یہاں جب اعلان کیا جائے گا اس کا موجود ہونا ضروری ہے تو بیس عمرہ ملک صاحب کو خراج تحسین بش کرتا ہوں شیح صاحب کو خراج تحسین بش کرتا ہوں شیح صاحب کو اللہ پاک اس کا عجر عطا فرمائے حاضر مکرم میں ایک بات ارز کروں گا اس کے بعد میں نے رفی صاحب صاحب سے اجازت لی اور خطاب کے لیے میں نے دعوت دینی ہے کبلہ ناک صاحب کو انشاءاللہ پندرہ منٹ کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں حضور کبلہ عالم اسلام کے عظیم صنعہ خان مصطفیٰ دنیا اینات کے نیجی رتابہ فخر اینات خانہ نے پاکستان سپا سالار غلامان حسان میرے مردبی میرے مشفت میرے مہربان جناب کبلہ پروفیسر عبدالعف رفیس صاحب یقین کرے ان کی ذات سے مجھے باپ کی شفقت بھی ملتی ہے دوست کا پیار بھی ملتا ہے اور ہمیشہ میری صلاح فرماتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ان کی نات کے بعد انشاءاللہ بیس عمرہ کے ٹکڑ ہے انشاءاللہ شکیل بھائی عبداللہ بھائی اور جناب ملک صاحب شیخ صاحب اپنے دست مبارک سے سرکار کے غلاموں کو وہ جو مہمان آن مدینہ ہے ان کا جناب انشاءاللہ اعلان فرمائیں گے بس ایک بات میں ارز کرتا ہوں سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عدب کے حوالے سے کریم آقا علیہ وآلہ وسلم حسن نبی شریف میں خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کے دوران کچھ لوگ پیچھے پیچھے کھڑے تھے اور کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے آقا کی آواز نصر وہاں تک پہچی ایک آقا کا غلام اس سے ابھی ایسا تھا وہ اپنے گھر میں کمیز پہن رہا تھا اس نے ایک بازو پہن لیا ابھی ایک بازو باقی تھا وہ بھی بیٹھ گیا وہ بھی بیٹھ گیا اس کی احلیہ نے کہا کہ آپ کو نہیں کہا گیا یہ تو جو مسلم نبی شریف کے پیچھے آخری لائن میں لوگ کھڑے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائے اور آپ بھی گھر میں بیٹھ گئے تو وہ صحابی کہنے لگا مجھے نہیں پتا انہیں کہا یا مجھے کہا ہے بس میرے کانوں میں آواز پڑی ہے میرے آقا کی بیٹھ جاؤ تو میں یہی بیٹھ گیا میرے آقا کا اتنا عدب اتنا احترام اور جب عدب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو مجھے حضرت عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آتی ہے صلاح حدیبیہ کے موقع پر جب پندرہ سو صحابہ حدیبیہ کے مقام پر چھے جیری میں جلبہ گر تھے اور عربہ بن مسعود جو تھا بڑا زیر اگدالہ آدمی تھا وہ گفار کی جانب سے مکہ والوں کی جانب سے آیا کہ میں آکے دیکھوں تو صحیح یہ محمد کے غلام کیا کر رہے ہے ناظرین اس نے تو منظر دیکھا وہ وہ سنیے گا سماس کی لیے گا جو منظر روڑ دیکھا وہ حیرار ہو گیا اور اس نے پھر ایک تاریخی جملہ کہا پہلے وہ منظر دیکھے بروہ بھی مسعود کہتے ہیں ابھی میں کافر تھا میں نے چھپ کے دیکھا کہ نبی کے غلام کیا تیاری کر رہے ہیں کہیں جنگ کی تیاری کے لیے تو نہیں آئے کہیں جنگ کی تیاری کے لیے تو نہیں آئے وہ کہتے میں نے دیکھا سرکار دو عالم وضو کر رہے ہیں شہابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ جس کو وضو کا پانی مل جاتا ہے جس کو وضو کا پانی مل جاتا ہے وہ تو اپنے چہروں میں ملتا ہے جسے وضو کا پانی نہیں ملتا جسا ہاتھ پہ تری لگی ہوتی ہے وہ اس کو مس کر رہا ہے محبت اور پردد حاصل کر رہا ہے سرکار دو عالم بال درشواتے ہیں کوئی صحابی بال نیچے نہیں کرنے دیتا پندرہ سو صحابہ ہے ایسے بیٹھے ہیں ایسے انسان نہیں پتھر بیٹھے ہیں عدب ایسا ہے عرباب المصود جا کے مکہ میں کہتا ہے میں نجازی کے دروار میں گیا اس کو کس طرح کے دروار میں گیا لیکن جتنا عدب محمد کے غلام محمد کا کرتے ہیں میں نے کسی کا نہیں دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس قدر عدب کرنے والے ہیں اس قدر احترام کرنے والے ہیں کہ اپنا وہ تن مندن قربان کرس کر دیں گے لیکن اپنے نبی پر آنچ نہیں آنے دیں گے یہ سرکار دو عالم کی محبت اور احترام کا عشتہ صحابہ کے اندر اور ان محافلہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت اور نبی کا عدد داخل کریں اور اسی انشاءاللہ موضوع پر محبت مصطفیٰ پر عدب مصطفیٰ پر یا جو بہتر سمجھیں حضور کبراہ حضرت النامہ پروفیسر ڈاکٹرن خادم خرشید العزرید عالمی مبلغ اسلام تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی محفوظات سے ہمارے قلوب کو موتر فرمائیں گے میں انتہائی عدب سے ملتبست ہوں عالم اسلام کے عظیم علمی مذہبی اسکالا شخصیت فخر اہل سنت عالمی مبلغ اسلام حضرت این ایسی نورانی مصطفیٰ پر کیا دیگر خادم خرشید العزرید فرمائیل موسیقی 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 خداِ نمجزل کا دستِ قدرت تو زباں تو گئے یقی پیدا کرائے غافر کہ مغلوبِ گمان تو گئے پرے گئے چلکلی فام سے منزل مسلمان کی ستارِ جس کی گردِ راہا وہ کارغان تو گئے سبق پر پھر صداقت کا شجاعت کا شرافت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اللہ جلال مجدہ القریم کی حمد و سنہ حضور سیدنا نمین امام الاولین والآخرین خاتمہ نبیین رسول مختار شفیش روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبہ رب زلال جلال اپنے حضور شرف قبولیت ادا فرمائے اس پاک حسین بزم کے صدقے اسلام کو غلبہ مسلمانوں کو عزت و بقار اہل ایمہ کو اتحاد و اتفاق حصیب فرمائے مادر ادم پاکستان کو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیہ امان و استحکام کی براکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے گرامی قدر بگرگو اور دوستو آپ نے آج کی اس قضم کی غرض و غیت کی سمات فرمائے عزیز محترم حضرت قانی محمد دیموس آدری صاحب کی زبانی اور اس حسین اجتماع کا کافی دیو سے آپ حصہ بند کے خیر و برکات لٹنے میں مصروف ہیں اللہ کریم اقبال گارن کی انتظامیاں کی یہ قاوش کو کوشش کو اور یہ پیغام محبت کو درجہ جبولیت نتا فرمائے اور اقبال گارن کے انتظامیاں اور احباب کے اقبال بلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے کائنات انسانی میں اللہ نے جو عزام کا اکرام حضرت انسان پتہ فرمایا ہے اس 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 دھرتی پر اور کسی مخلوق کو یہ عزام شرم شرم کی آز مجد سے نہیں آیا اللہ نے اپنی نیابت کا عزام کی انسان کو عطا فرمایا عقل و سعود عدرات عدیم کو سمالہ مان کیا علم احساسا فساغت و بلاغت اور اللہ نے اس کو فہم اور عدرات کی عزیم حسین نعمتوں سے پروردگار نے اس انسان کو نوازا انسانوں میں سب سے بلند نصیب خوش نصیب ہو گئے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ایمان کا وہ مقدس اور وہ پاکیدہ تعلق ہے جس کو جب انسان سے بیصل آتا ہے تو وہ انسان اپنے نصیبوں کی بلندیوں پر آتا ہے پھر اس کا شردار اس کا مزاد اس کی سوچ اس کی فکر وہ ہر لمبے ہر لازے وہ کسی عزیم اور پاکیدہ مشن کی نمیندگی کرتا گذر آتا ہے مومن اپنے کردار سے اپنے افعار سے اپنی تعلیم سے اپنی فکر سے لوگوں میں ممتاز اور مزجر گذر آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مومن مومن جب اسلام کے نور سے بسنا ہو کر دین دیا ہے پاکیدہ اور حسین رشتے سے جڑ کر جب مصفر کرتا گیا تو پھر وہ گزرتا جاتا گیا تو لوگوں کے دلوں کا کنیکشن مصطفات کے دین سے جوڑتا جلا جاتا ہے دنیا دیکھتی ہے وہ اگر برنے سکیر میں جلوہ جر ہونے والے حضرت ایرہ حریب نماز کی صورت سے ہو تو لوگوں کے نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی پچھتے مقیم سے جوڑتا جوڑتا ہے ان میں لیکن لوگوں کے اگراتی مقیم سے جوڑتا جاتا ہو آج چکتے ہیں یہ عرفتے ہیں یہ علماء ربانی آج کوئی 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 افتادہ علاقے میں جو آسودہ اکھاک ہیں ان کے مزارات ان کی عظمت و رفاقی سے انسانی معاشر کو ادا فرما رہے ہیں ان کی زندگی کا ایک اکلمہ انسانیت کی کردار سازی میں گزرا ہے جس کی خائص عزت نہیں ہے جس کی طلب استحقان نہیں ہے اتنے نام نہیں ہے تو پھر جب ہر بنگا امن کا طالب بھی ہے محبت کا خائص نہیں ہے کام آبی آبی کامنی بھی ہے عزت و رفاقی طلب بھی لگتا ہے اس کے لیے اللہ کا قرآن میرے اور آپ کے آقا و مولا کا مقدس فرمان اس کو بسلسل نور پرام کر رہا ہے کہ عزت و عزمت کی طلب رہنے والو محبت و چوہچ کی خائص دینے والو رشتو محبت و عزت و قرآن کرنے کا ذہن لگتے والو پھر آؤ اسلام کے نور سے مبستہ ہو جاؤ اسلام کے گلستہ سے مبستہ ہو جاؤ محمد کے دین سے مبستہ ہو جاؤ یہ مصطفیٰ قدی تمہیں اخلاق کیا کرتا ہے مصطفیٰ قدی تمہیں رشت و قرآن کرتا ہے مصطفیٰ قدی تمہیں عزت و عزت و عزت و عزت و عزت و عزت و جہاں جانا چاہتا ہے آؤ 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 اگر تم محبتوں کے قلشتہ سنانا چاہتے ہو تم محمد عربی کے عطا کرتا اسی نور کو بنا لو جس کا یلائی قرآن کیا ہے لقد لگان لکم کی رسول اللہ حوات اللہ سنانا شاید ایسا تو نہیں ہے امت محمدی اپنے راستے سے حقیدہ رہی ہے یہی وجہ ہے انتصار و اتناک کی باتیوں میں کھو چکے ہیں آج نفرتوں کی باری باری ہو چکے ہیں آج ایک دوسرے اُسرے خلاف کا سکھ سکھ اور زیت ہتھ درمیوں بھی ہو چکے ہیں آخر کیا کرنا چاہیے امت کو آؤ نبی کے غلانوں دیمار معاشروں کو سمارنا چاہتے ہو اور اگر نفرتوں کی دیماروں کو توڑنا چاہتے ہو آج اگر محبتوں چاہتوں کے بلشتانس عباد کرنا چاہتے ہو میں مبارک پات پیش کرتا ہوں اقبال گارڈن کی غیور و زی شعور انتظامیہ کو انہوں نے اس سلکتے ہوئے انگاروں کے محول میں نفرتوں کے دیماروں کے محول میں اور ایک دوسرے سے دور کرنے والے اور توڑنے والے سلسلوں کو سامنے رکھتے ہوئے نباز قوم حکیم الامت اللامہ دکٹر محمد اقبال کے فلسفے کو سامنے رکھے انہوں نے یہ پیغام محبت عام کرنے کا یہ خوبصورت کام کیا ہے اقبال آپ بتائیے معاشرے کی خرابیوں کو سسٹم کی پربادی کو اور اجمے اتمنان کو سکون اتمنان کے محول میں کیسے ڈھالا جائے اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے پریشان تو وہ قوم ہو جس قوم کے ماضی میں داتا حجمیری جیسا انسان نہ ہو پریشان تو وہ قوم ہو جس کے کارمہ میں فرید الدین کنجے شکر نہ ہو حضرت خاجہ غریب نراز نہ ہو تیری قوم کے تیرے کافلے کے میرے کارمہ کے ایک ایک بزرگ نے ہمیں چہالت کی پگڑنڈیوں سے نکال کر دین کنوں سنسارہوں پہ گامزن کیا ہے آئیے ان بزرگوں کی فکر کو سامنے رکھیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں یتیموں کا احساس کرنا سیکھیں غریبوں کو حق دینا سیکھیں پڑوسیوں سے پیار کرنا سیکھیں اپنے عزیزوں اکارف کو جوڑنے کا تصور پیدا کریں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا تمام کریں پیاسوں کے لیے پیمے کا بندوبست کریں آئیے یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس لوگوں کے لیے عالی لباس آئے تمام کر کے تو دیکھیں پھر تمہیں دروازے بجا کر دین پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تم گزرتے جاؤ گے محمد عربی کے دین کا جھنڈا اوچھا ہوتا چلا جائے گا مسلمانے تم تو اخلاق کے عالی قدرو کے ہاں میں لوگ تھے آپ تو اس نبی کے امتی ہیں جو پتھر کھا کے دعائیں دینے والے ہیں آخر یہ ایک دوسرے سے دوریوں کا سلسلہ بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے نفرتو کی دیواریں آخر کب توٹے گی انتظار کرنے کی بجائے کہ کوئی اٹھے کوئی آئے اس محول کو سوارے کسی اور کا انتظار نہ کرو اقبال کہتے ہیں خداے لمجزل کا دست قدرتو زدہ تو ہے یقین پیدا کرے گا فلک مغلوب گماتو ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کاروا تو ہے سبق پر پھر صداقت کا شجاعت کا شرافت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ محول تیرا منتظر ہے آؤ محبتوں کی مالا جبے نفرتوں کی دیواروں کو اخلاقوں کرداروں محبتوں چاہتوں حلفت سے توڑ ڈالے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پہ توجہ کیجئے خدا راہ آپ اپنے پڑوسی کا آپ اپنے رشتہ دار کا جب حق دینا سیکھ لے گے جب پیار کرنا سیکھ لے گے اس سے آپ کتنے لوگوں کو کتنے سسٹم کو ریپرزنٹ کرتے نظر آئیں گے جب پڑوں سے سلام لے گے تو لوگ آپ کی ماں اور باپ کو دعائیں دے گے جب کسی کی بہن بیٹی کو آتا دیکھ کر آپ نظریں چھکائیں گے تو آپ کی ماں کی تربیت اور باپ کی شرافت کو لوگ سامنے رکھیں گے جب آپ کسی یتین کا ساتھ دست شد تک بڑھائیں گے لوگ آپ کے خاندانی وجہت اور اس وقار کو ڈسکس کریں گے جب آپ کسی کی تعلیم کا بندوبست کریں گے لوگ آپ کے خاندانی پسے منظر کو بہتر لفظوں میں ڈسکس کریں گے کیونکہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو گزرتے چلے جاتے ہیں ابن خلدون نے کہا رسطم سے پوچھا گیا اس نے پوچھا بتا رسطم نے کونسی لوگ یہ مخلوق آئی ہے کہا کیا بتائیں اگر یہ مسلے پہ ہوں تو ہم جانتے ہیں ان کو سوائے اس کے کس کا پتا نہیں ہے اگر یہ گھوڑو کی پسٹ پہ بیٹھے ہوں ہم سمجھتے ہیں اس کو اس کے علاوہ کسی چیز کا پتا نہیں ہے یہ فاتح ہو کر جس دردی سے گزرتے ہیں ان کی نگاہیں چھکی ہوتی ہیں اور ان کی پیشانیاں محبت رسول سے سرسار ہوتی ہیں ان کے دلوں کی دھڑکنوں کا تعلق گمبہ دے خزرہ کے مقیم سے ہوتا ہے یہ آپ کا میرا ہم سب کا وہ خوبصورت ماضی ہے مستقبل کو ہم نے تراشنا ہے مستقبل کے تصور کو ہم نے ماضی کے اس پاکیزہ حسین گلشتان کو سامنے رکھ کے خود ترتیب دینا ہے جس میں نفرہ تو کا محول نہ ہو قتل و غارت کا محول نہ ہو جنگ و جدل کا محول نہ ہو بلکہ محبت کا چاہت کا الفت کا اور لوگوں کو بتا دو مسلمان کو ہے عزت کی عظمت کی تلاش میں جو رہتا ہے اس کو پتا ہے کہ عزت میرے رب نے محمد کی نوکری میں رکھ دی ہے عزت میرے رب نے مصطفیٰ کی خلامی میں رکھ دی ہے عزت میرے رب نے آقا دو جہاں علیہ السلام کی خلامی میں رکھی ہے میرے لیے یہ فخر ہے میں آقا کا خلام ہو آپ کے لیے یہ بات باعث مسررت ہے آپ ختم نبوت کے استاج دار کے غلام اور خادم ہیں جب ہم محمد یا رب کی عزت و ناموس پر پہرہ کہتے ہوئے محبتوں چاہتوں اور الفتوں کے جب ہم چراغ چلاتے ہوئے آگے پڑتے ہیں ہمارے بازی کے اکابر ہمیں بتاتے ہیں وہ پہلا انسانے حضرت آدم علیہ السلام انسان اول کی صورت میں ہو وہ بھی کہتے ہیں کہ عزت عظمت و رفعت کا سلسلہ بارگاہ محمدی کے تصدق سے میسر آتا ہے ہم نے جب اپنے اکابرین کو پڑھا ان کی تعلیمات کو دیکھا حضرت امام آزم ابو حنیفہ آپ ارشاد فرماتے ہیں انتا اللذی لما توسل آدم من سلطن بکا فاز بہو اباکا و بکل خلین دعا فعادت نارہو بردن بکد خمدت بنور شناکا و دعاکا ایوب اللی درد مشہو فا ازین انہو دل رحین دعاکا و بکل بسی کو اتا بسیرم مخبرا بے صفات حسن کا ماتحن لئولاکا و قضا کا موسا لم جزل متوصلہ بکل قیامت محتمی بہما کا آؤ محمد عربی کے غلاموں تمہیں عزت خدا دینا چاہتا ہے میرا رب عزت عطا کرنا چاہتا ہے میرا رب تمہیں زلطوں سے نکالنا چاہتا ہے آؤ دکھوں سے نکلنا چاہتے ہو آؤ عزتوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہو آؤ لفرتوں سے نکلنا چاہتے ہو شکتوں کے گلشتاں سجانا چاہتے ہو آؤ اگر چاہتے ہو کہ یہاں فیڈر پیتی بچی درندگی کا شکار نہ ہو معصوم بچے درندگی کا شکار نہ ہو بنت حقوہ کا تقدس پامال نہ ہو بیٹی ماں بین کی حفتوں عشمتوں اور طہارت کو آج بھی اگر محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پھر ذرا آئیے لونٹ کے آئیے اخلاقی روایات کو کردار کی بلندی کو اپنے افکار و تعلیمات اس پیغمبر کی طرف بڑھنا ہوگا جس نے کائنات عالم میں وہ نور پاٹا ہے کہ وہ لوگ پیدا کیے خود نہ تھے جو رہ پر اور روح کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردو کو مسیحہ کر دیا لوگوں نے دیکھا بائیس چھپیس ہزار مربع میل پر حکمرانی کرنے والے ایڈمنیسٹیٹر کو دیکھا کہ مائیکل ایچ ہاتھ نے کہا تھا ایک عمر اور ہوتا تو درتی میں سوائے اسلام کے پھر کوئی اور مذہب نہ ہوتا تمہارے مصطفیٰ کی تربیت نے اس کائنات عالم میں ایک نصاب ایک استاز نے اس مکتب میں یوں نور پاٹا کہ کوئی مکتے کا چیف جسٹس قبیلہ ٹیم کا سردار ابو بکر کی صورت میں وہ صداقت اور وہ شرافت مانتا نظر آتا ہے کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ سے اسی نصاب کو اقتصاب فیض لینے والا ایڈمنیسٹیٹر نظر آتا ہے کوئی عثمان کی صورت میں بین الاقوانی تاجر نظر آتا ہے اور کوئی خیبر کے دروازے کو اکھارنے والا اور عربی دنیا اور جنگی اصولوں کا ماہر حیدر کررار مولا ایک کائنات نظر آتا ہے اور کوئی شرافت و غیرت و حمیت و عظیمت میں حسن و حسین کے حروب میں نظر آتے ہیں برادران اسلام آئیے اسلام ہمیں پل پل عزتیں عطا کرنا چاہتا ہے عزت دولت میں نہیں ہے عزت اقتدار میں نہیں ہے عزت شورت میں نہیں ہے عزت طاقت میں نہیں ہے عزت محمد عربی کی غلامی میں ہے اور جب ہم رسول ایک کائنات کی عالم کی غلامی سے جڑے گے رسول اللہ کی نوکری سے جڑے گے حضور کی تعلیمات کریمہ سے جڑے گے پھر کوئی بد اخلاق نہیں ہوگا پھر کوئی بد کردار نہیں ہوگا پھر مختلف اللہ تو سے زناو شراب و سود جیسی اللہ تو سے جڑا ہوا نہیں ہوگا پھر مومن کا کردار اس نور کی ترے ہوگا کہ وہ گزرتا جائے گا وہ گزرتا جائے گا اور انبار و تجلیات بڑھتی چلی جائے گی پھر وہ لوگ کائنات عالم میں اس کے کرداروں اس کی محبت و چاہت سے متاثر ہو کر دین کے قریب آتے چلے جائیں گے میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں امام آزم کا یہی پیغام ہے جو آج ہم اس محول میں دینا چاہتے ہیں وہ فرماتے گئے انسان اول سے لے کر آخر تک غور کر لو دیکھے تمہیں عصتیں عصمتیں رفاتیں بارگاہ خود سے میسر آتی گئے آئیں گی اور آ رہی ہے لیکن اس کے لیے غلامی مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کے عالم کی رشتے سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا جب ہم انسانیت کے تسلسل پر غور کرتے ہیں تو یہاں ایک پیغام ہے جو نسل در نسل سنائی دیتا ہے تربیتوں میں ماں کی لوریوں میں باپ کی تربیت میں والدین کی شفقت میں استاز کی قربت میں سید کی صحبت میں وہ ہمیں نظر آتا ہے آدم نے کہا سیس بیٹا جی بابا میری عزت و عظمت محمد عربی کے دم قدم سے ہے یہ سلسلہ یوں نسل در نسل چلا آدم نے سیس کو کہا میری عزت محمد عربی کی برکت سے ہے سیس نے اپنے بیٹے انوش سے کہا میری عزت محمد عربی کی برکت سے ہے انوش نے کینان کو کہا میری عزت محمد عربی کی بدولت ہے کینان نے محلہیل کو کہا میری عزت محمد عربی کی بدولت ہے محلہین نے جرد سے کہا جرد نے ہنوک سے کہا ہنوک نے متوشلہ سے کہا متوشلہ نے لامک سے کہا لامک نے نوہ نے کہا نوہ نے سام سے کہا سام نے عرفہ خصد سے کہا عرفہ خصد نے شالخ سے کہا سالخ نے عبر سے کہا عبر نے فختان سے کہا فختان نے ریو سے کہا ریو نے سروج سے کہا سروج نے نہور سے کہا نہور نے تارخ سے کہا تارخ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم نے اسماعیل سے کہا اسماعیل نے قیدار کو کہا قیدار نے حمل کو کہا حمل نے ثابت کو کہا ثابت نے سلمان کو کہا سلمان نے حمیش کو کہا حمیش نے عود کو کہا عود نے عود کو کہا ادھر نے ادنان کو کہا ادنان نے موت کو کہا موت نے نظار کو کہا نظار نے مذر کو کہا مذر نے نظر کو کہا نظر نے الیاس کو کہا الیاس نے مدرکہ کو کہا مدرکہ نے خزیمہ کو کہا خزیمہ نے کنانا کو کہا کنانا نے فہر کو کہا فہر نے غالب کو کہا غالب نے لوئی کو کہا لوئی نے قاب کو کہا قاب نے مرہ کو کہا مرہ نے کلاب کو کہا کلاب نے کسی کو کہا حسین عبد مناف کو کہا عبد مناف نے حاسم کو کہا حاسم نے عبد المطلب کو کہا عبد المطلب نے عبداللہ کو کہا عبداللہ نے سیدہ آمنہ کو کہا آمنہ نے حلیمہ کو کہا حلیمہ نے سیمہ کو کہا سیمہ نے ابو بکر کو کہا ابو بکر نے عمر کو کہا عمر نے عثمان کو کہا عثمان نے علی کو کہا علی نے حسن کو کہا حسن نے حسین کو کہا حسین نے زین العابدین کو کہا زین العابدین نے باکر کو کہا باکر نے جعفر صادق کو کہا جعفر صادق نے موسیٰ قازم کو کہا موسیٰ قازم نے علی رضا کو کہا علی رضا نے ٹکی کو کہا ٹکی پاک نے نکی کو کہا نکی پاک نے حسن اسکری کو کہا حسن اسکری نے داتا حجویریو عبدالقادر جلانی کو کہا ورید الدین کنج شکر کو کہا انہوں نے امام ربانی کو کہا امام ربانی نے فاضل پریلوی کو کہا اور فاضلِ بریلوی نے پوری کائنات کے لوگوں کو کہا لوگوں عزتیں عزمتیں چاہتے ہو اگر زلت سے بچنا چاہتے ہو رسوائی سے بچنا چاہتے ہو دکھوں سے نکلنا چاہتے ہو مصیبتوں سے چھپکارا چاہتے ہو تو پھر آؤ دامنِ مصطفیٰ سے ووستہ ہو جاؤ تمہاری جلوت و خلوت محمد کے ذکر سے ایسی چمکتی ہو دمکتی ہو کہ تمہارا لب و لہجہ تمہاری سوچ اور فکر میں ہو سب سے اولاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بالاؤ آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یہی فکر پھر منتقل ہوتی ہے حکیم الامت نباز قوم حضرت علامہ دکٹر محمد اقبال ہے جو پوری کائنات کے لوگوں کو سوئے ہوں کو جگا کے سستی ہٹا کے قائلی ہٹا کے محمد عربی کے دین سے نور سے پیغام سے منتقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کی محمد سے وفاتو لے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں آئیے رب وہی ہے دھرتی وہی ہے قرآن وہی ہے کعبہ وہی ہے اور کعبے کا کعبہ سیدہ زہرہ کا بابا وہی ہے نور بٹ رہا تھا نور بٹ رہا ہے یہ انوار و تجلیات چھا رہے تھے چھا رہے ہیں آؤ جھولیاں پھیلائیں آؤ دامن پھیلائیں بارگاہِ قدس سے مانگے ٹکا کے مانگے زور لگا کے مانگے اجزو انکسار کا دامن تھام کے مانگے منتو لجاجت سے مانگے جب ہم مانگیں گے وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا کریم ہے وہ عطا فرمائے گا ملک میں امن آئے گا بہنوں بیٹیوں ماؤں کی فتو میں تقدس میں وقار آئے گا رشتوں میں تقدس میں بہار آئے گی دوستوں کے محول میں برکتیں اور حیاء شرم نام کی چیزیں آگے بڑھیں گی جس پر ہماری آنے والی نسلیں ہمارے کردار پر فکر پر تعلیم پر کریکٹر پر فخر کریں گی اللہ ہمیں ہر قسم کی غلیظ آلائش سے ہر قسم کے طفانے بدتمیزی سے محفوظ فرما کے دین کا نور رسول اللہ کی محبت کی روشنی اور قرآن کے نور اور مصطفیٰ کے مقدس فرمان کے نور سے جوڑ کے اپنے اسلاف کے دیئے ہوئے روٹ کو پھر سے اپنا کر آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کا مقدس اور پاکیزہ گلستان اس کو اسی طرح سجا کے جس طرح داتا ہو خاجہ نے ہمیں دیا آگے منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کریم اس گلستان کو اکبال گارڈن کی انتظامیاں ان کی اس کاوش و کوشش کو ہمارے استعمال کو ہمارے دل کی میل کو دور کرنے اور ہمارے ذہنوں کے اندر دماغ کے اندر محبت مصطفیٰ کے پاکیزہ گلستان عباد کرنے کا ذریعہ و سلسلہ بنائے آنے والوں کی خیر سجانے والوں کی خیر لوگوں تک منتقل کرنے والوں کی اللہ خیر فرمائے آمین وآخر و دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین مقرم ابھی آپ کے سامنے خطیبِ عرب و عجم عالمی مبلغ اسلام جنابِ حضور قبلہ حضرت اللامہ قبلہ ڈاکٹر خادم خرشید الازری دامت برکات منقصیہ نے کیا خوبصورت مالہ پروئی ہے یقین کریں حضور کی محبت کی حضور کے حسو و نصب کی اور پھر آل اتحار کی محبت کی اور پھر غلامی مصطفیٰ کی کیا خوبصورت مالہ تھی اور جی چاہتا تھا یہ بولتے رہے بات تو یہ نظم میں کر رہے تھے نصر میں کر رہے تھے لیکن مزال یقین کریں نظم کار رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گنگنا رہے ہیں اور آقا کے محبت نے کیا سر من چھیڑا ہے رب کعنات قبلہ ناظرین صاحب کا سایہ سلامت رکھے اور انہوں نے ایک بات بیان فرمائی ساری عظمتیں دامن مصطفیٰ سے وبستہ ہونے میں ہیں جو بندہ دامن مصطفیٰ سے ناظرین چڑ جاتا ہے اللہ اسے عظمتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے بلکہ بولندیاں بھی اس کے قدم کا جناب بوسا لیتی نظر آتی ہے دیکھیں سجن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب غلامی مصطفیٰ میں نہیں آئے تو آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا میرے پاس چھے اونٹ ہوتے تھے میرا باپ مجھے کہتا تھا اسے چرا کے آؤ اگر میں اسے لائن میں کھدا کرنا چاہتا ایک اونٹ کو پکڑ کے لاتا دوسرا بھاگ جاتا دوسرے کو پکڑ کے لاتا تیسرا بھاگ جاتا کہا چھے اونٹ میرا باپ خطاب مجھے دیتا مارتا کہتا عمر تجھے چھے اونٹ ایک لائن میں نہیں کھڑے کرنے آتے لیکن جب غلامی مصطفیٰ میں آئے رفی صاحب جب غلامی مصطفیٰ میں آئے تو کہیں چھے اونٹ لائن میں نہیں کھڑا کر سکتے تھے جب نبی کی غلامی میں آئے چھتیس لاک مربع میل کو عمت مصطفیٰ کو صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا اور اناصر اردہ پہ حکومت کی ہوا پہ آگ پہ پانی پہ مٹی پہ آپ نے حکومت کی اور یہ کبلازری صاحب نے جو بیان کیا ہے جو غلامی مصطفیٰ کا جناب پٹا گلے میں ڈال لیتا ہے پھر آسمان کے فرشتے بھی اس طرح بننے کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو مقصد اور مدعہ یہ ہے کہ ہم نبی کی غلامی کے ساتھ جڑ جائیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں خطاب کے دوران میرے بھائیں جانے بہت بڑی نورانی شخصیت اگر ائر میں ایک ٹی وی دکھا سکے تو میں چاہوں گا ضرور دکھائیں بہت بڑی حسنی اور علمی مذہبی سکال شخصیت حضرت علامہ مولانا قبلہ جناب محترم و مقام مفتی نعیم جوید نوری صاحب بہت بڑی شخصیت محقق کے اثر اور مفقر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خان قادری صاحب کے رحمت اللہ حضرت علامہ مولانا محمد نعیم جوید نوری صاحب جنہوں نے بہت سی اصلاح کے حوالے سے کام کیا ہے امت کی اصلاح کے لئے خاص طور پر معافل نعیم کی اصلاح کے حوالے سے آج یہ گفتگو کریں گے کہ جو خلافات ہمارے میں داخل ہو گئیں اور جناب جس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں اور کچھ ایسے اشعار آ جاتے ہیں اور ہمارے پڑھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے محفل میں آنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم جوید نوری صاحب اصلاح محافل نعیم جوید نوری صاحب اصلاح محافل نات پر گفتگو کریں گے میں آخر میں یہاں پہ ایئر و ایکو ٹی وی کے چیئرمین ہمارے محسن ہمارے مربی ہمارے مشفق ہمارے مہربان حاجی ابدروف صاحب کیولا کا حاجی ابدروف صاحب ان کی پوری فیملی کا ان کے تمام برادران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے کافلہ سالار جنب قبلہ محمد عامل فیاضی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اقبال گارڈن کے حوالے سے سہزین و شان محفل ملاد مصطفیٰ کے لیے بھرپور نوکری کی ہے اللہ جللہ مجدو ہوئی ان کی نوکری کو اپنی پاک اور بھلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میں قبلہ حاجی ابدروف صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے برادر محترم حاجی ابد الرزاق یعقوب رحمت اللہ تعالیٰ اور ان کی آلیہ اللہ پاک جنہت الفردوس کے اندر مقامتہ فرمائے حدیعہ ناکبہ حضور اس طرح برے کولین کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں وہ آباز جو لاکھوں کرونا دیوے پھر آج کر رہی ہے یہ وہ حسنی ہے کہ ان کی صرف لب ہی ناد نہیں پڑتے بلکہ ان کا چہرہ دیکھیں وہ بھی ناد پڑتا نظر آتا ہے ان کے سر پہ تستار دیکھیں وہ بھی ناد پڑتی نظر آتی ہے اور سرکار کی محبت میں ان کا انگ انگ آقا کی محبت میں روب جاتا ہے مجھے قبلہ نوری صاحب فرما رہے تھے قریص صاحب آپ ایسے ناد خانوں کو پرموٹ کریں کہ جو باشرہ ہو جن کے چہروں پہ حضور کی سنت کا نور ہو اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے میرے بابا جان کو دیکھیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خدا یاد آئے گا اور جب پڑھیں گے تو دلوں کے تار مقین نگم بدے خضرہ سے جوڑ دیں گے میں انتہائی محبت اور عدب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مبارک بات بش کرتے ہوئے چیئرمین جنب ملک جویب دستگیش صاحب سے میں خلادی تحسین بش کرتا ہو اللہ پاک ان کے نوکری قبول فروائے بی سمرہ کے ٹکرینوں نے دیئے ہیں اللہ پاک ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے حدیع ناک بہ حضور صلو ری کون این پیش کرنے کا شر پا رہے ہیں عالم اسلام کے عظیم صلو خان مصطفیٰ دنیا ناک کے نجیر تابہ سفیر اشک رسول جنب علحاد پروفیسر عبدالروف روفی دام البرکاتم القدسیہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتی ہیں انشاءاللہ محمد سیدل